بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدیر سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ متلکہ اداروں کے ماہرین سفری پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں مناسب وقت پر عام درفت کے لیے پروازیں بحال کر دی جائیں گی سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت سہت کے ترجمان سے سوال کیا گیا تھا کہ پینل اقوامی پروازوں پر پابندیاں کب ختم ہوں گی ترجمان نے جواب میں بتایا کہ متلکہ ادارے آلہ عودے داران اور ماہرین سفر سمیت تمام باقی ماندہ پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں مناسب وقت پر پابندیاں اٹھا لی جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ مملکت میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کم ہو گئی ہیں اس وقت ان کی تعداد 21,284 ہے جبکہ نازک کیسز کی تعداد 1545 ہے اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ صورتحال مسلسل بہتر ہو رہی ہے وزارت سہت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سائنٹیفک بنیاد اور ماہرین کی سفارشات پر مختلف سرگرمیوں پر آئیت پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں تاہم ایسو پیس کی پابندی کی تاقید کی جا رہی ہے اب ملک میں محصر شکل میں وبا کے پھیلنے یا وائرس لگنے والے مراکز محدود ہو گئی ہیں اخبار 24 کے مطابق عبدالعالی کا کہنا ہے کہ جن سرگرمیوں پر آئیت پابندیاں اٹھائی گئی ہیں ان کی بابت ماہرین نے ایسو پیس کی پابندی کے ساتھ پابندی اٹھانے کے سفارش کی تھی باقی ماندہ سرگرمیوں کی بابت بھی مناسب وقت پر فیصلہ کر لیا جائے گا اگر آپ کو ہماری دیگے نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے